کہ آپ ہمارے اپنے ہیں وغیرہ وغیرہ یعنی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میاں سرم اقبال سے بات کریں آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے پبلک کے سامنے پاکستانی عوام کے سامنے اوورسیس پاکستانیوں کے سامنے جو بچیز رکھ رہا ہوں اور میں بار بار کہہ رہا ہوں آج میری بات آپ لکھ لیں اس سوسائٹی کے ذریعے دھائی سو سے تین سو ارب رپے کا چونہ عوام کو لگ چکا ہے ایک ٹگہ بھی عوام کو نہیں ملنا یہ ساری زمینیں بینک پلج ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں آپ مجھے کہیں گے جی آپ تنبیہ کر رہے ہیں آپ تو حکومت ہیں میں حکومت ہوں کیس کوٹ میں ہیں میری حد جانبر ختم ہو جاتی ہے ریور ایج جو عرف عام میں اس کو پارکوی سوسائٹی کہا جاتا ہے جو کہ نہیں ہیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں جو نہیں ہیں یہ ریور ایج تھی سات سو پینسٹ کنال کے اوپر بس وہی تھی اس کے بعد سارا گرین ایریہ ہے سارا گرین ایریہ ہے دوزار چار کے ماسٹر پلان کے مطابق اس کے آگے ایک اینڈ نہیں لگ سکتی مصوف نے دوزار دس میں اس کو خریدا دوزار بارہ کے اندر ریوائز پلان دیا اور اس کا کاغذ یہ ہے یہ کاغذ ہے اس کا ایل ڈی اے کو اپلائے کیا چونتی سو بیس کنال کا کہ ہمیں اس کو بڑھانے کی اجازت دی جا فردر سات سو پینسٹڈ کے علاوہ یہ کاغذ ہے اس کی اپروول ریجیکٹ ہوگی یہ اکی چھے دوزار بارہ کو کیا انہوں نے ریجیکٹ ہوگی پھر آگے کیا کیا انہوں نے فوری طور پر انہوں نے سیکٹی ہاؤزنگ کے پاس چلے گئے ہیں کیونکہ اپلینٹ آثورٹی وہ ہے اور وہ کیس دس دسمبر دوزار تیرہ کو وہ یہ ہے وہ بھی ریجیکٹ ہوگی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی پاس ماسٹر پلین کا تحت اور لوگوں کو ادھر پلائٹ انہوں نے بیچنے شروع کر دیے اور پندرہ ہزار سے سولہ ہزار پلائٹ اس جتنی جگہ ان کے پاس ہے گو کہ وہاں پہ فصلوں کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا جگہ جتنی ہے اس سے زیادہ پندرہ سے سولہ ہزار پلائٹ انہوں نے ایکسٹرا بیچ دیے اور عوام خوار ہو رہی ہے بارہ سال ہو گئے عوام کو بارہ سال آگے جا کے ان کی کارستانیے میں مزید کھولتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی پبلک کو بتا سکوں میں بار بار پبلک کو کہہ رہا ہوں میں بار بار میٹر کا بتا رہا ہوں یہ میٹر کو سنسٹائز کر رہا ہوں صرف عوام کے لیے لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے جن کی جمع پونجی ہوتی ہے آپ میں سے کئی دو صحافی مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا پلائٹ ادھر ہے ہمیں کچھ نہیں مل رہا مجھے کہتے ہیں شکایت کرتے ہیں ہمیں پلائٹ نہیں مل رہا ہمیں یہ نہیں ہو رہا ہماری سنی نہیں جا رہی ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے ہم ادھر کچھ نہیں کر سکتے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ دھائی سو سے تین سو ارب روپے کا ماملہ ہے یہ چھوٹا ماملہ نہیں ہے ان کی کوئی چیز کوئی گھڑی کوئی گھر کوئی دکان کوئی مکان بینک پلچ کے لیے مورگیج کے لیے جس میں رہتے ہیں وہ بھی مورگیج ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ سارے پیسے یہاں سے کٹھے کرو باہر لے جو یہ ڈیفالٹ کر جائے بینک جانے اس کا کام جانے کوئی ایک گاڑی مجھے بتا دی نہیں ہے جو ان کی اپنی ہوں سب بینک پلچ جائے اب جو جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس کے اندر بات کہی وہ یہ کہی کہ سٹیٹ اوپ بینک کو پاکستان کا یہ یہ پرائیم ڈیوٹی ہے کہ وہ چیک کریں کہ سلک بینک سے انہوں نے کرزہ کتنا لیا ہے ایچ بی ایل سے کرزہ کتنا لیا ہے ایچ بی ایل کی جو روداد ہے وہ عوام زدہ عام ہیں وہ سننے کہ وہ کرزہ کس طرح سے لیا گیا چھے ارب روپے کا کس کے نام پہ لیا گیا وہ بھی سننے جا کے سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک کو پاکستان سے میں کہہ رہا ہوں کہ سلک بینک سے جو پچیس تیس ارب روپے کا کرزہ ہے اس کے بارے میں پوچھیں اور وہ کرزہ ہے کیا زمین ہے وینڈ ڈیویلپر کے نام پہ میں نے لاز باری بھی آپ کو تھوڑا بتانے کی کوشش کی تھی زمین اس کے نام ہے مکان آپ کے ہیں فرض کریں آپ کو مکان ملا ہے ایک کاغش کے ٹکرے کے اوپر فارم کے اوپر آپ زمین کے مالک نہیں ہیں ذرا ذہن میں رکھیے گا آپ صرف کاغش کے طور پر اس پلوڈ کو لیا ہے اور زمین انہی کے نام ہے ان کی کمپنی کے نام ہے کمپنی کو لے جا کے انہوں نے بینک کے پاس زمین دکھائی اور اس زمین کے اوپر کرزہ لے لیا آج وہاں پر جتنے مکان ہیں کوئی خود مالک نہیں ہے اس کاغش کے سوا کیا یہ فراڈ نہیں دھوکہ دہی نہیں تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے مجھے بتا دیا جائے اور سلک بینک کا شور سنا کہ جس سلک بینک لے لیا ہے سلک بینک لے لیا ہے وہ ڈیل نہیں ہوئی انہوں نے جلدی جلدی اخبار میں اشتیار دیا تاکہ امپریشن دیں وہ فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں نہیں ہو سکے ان کی ڈیل واپس ہو چکی ہے ان کی ڈیل واپس ہو چکی ہے کیونکہ کرزہ اتنا زیادہ لیا ہوا تھا کہ وہ واپس جمع کروانا تھا بینک میں وہ کروایا نہیں ڈیل واپس بینک کے کرزے ادھر کے ادھر یہ موجوں میں اب میں سٹیڈ بینک سٹیڈ بینک اور پاکستان سے کہتا ہوں کہ خدارہ پبلک کو یہ تو بتائیں کہ ویجن ڈیویلپر پارک ویو سسائٹی ریو رج باقی جتنی کمپنیاں ان کی ہیں ان کے نام پہ کتنے کرزے لیے گئے ہیں ذرا بتا دیں پبلک کویسچن ہے آپ سے آپ ہمیں بتا دیں یعنی کہ بینکوں سے بھی کرزے لے لیے عوام کے جو جو فارم انہوں نے بیچنے تھے فارم کے اوپر وہ بھی رقم اکٹھی کر لی تو ڈھائی تین سو ارب رپیہ تو بن گیا اس ڈھائی تین سو ارب رپیہ کا کوئی والی وارس نہیں ہے وہ والی وارس کون ہوگا میں آپ صحافیوں سے بات کرتا ہوں مجھے پریس کانفرنس کے بعد کہتے بھی ہوں میاں جی میری سسٹر کا پلارٹ ہے میرے بھائی کا پلارٹ ہے یار میں نے لیا بتا میرا کچھ بنا نہیں ہے اس کا کچھ نہیں بننا سات سو پینسٹھ کنال کے علاوہ ایک انچ زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں بن سکتا یا کوئی کوئی ایسی چیز ہو جائے رات و رات تو ہو جائے ادروائی کچھ ہو ہی نہیں سکتا ایک اور میں آپ کو چیز بتانے لگوں جو بڑی بڑی سوچنے والی آپ کے لئے اور پبلک کے لئے انہوں نے ڈیفرنٹ بلوکس بنائے نا ٹیولپ بلوک ہو گیا جیزبین بلوک ہو گیا فلانہ بلوک ہو گیا جن کو ڈیفرنٹ نام نام رکھے ہوئے وہ کیا انہوں نے یہ ہوا ہے کہ ایک ایک زمین کا ٹکرا لیتے ہیں وہ ذریعی ہے اس پہ نام ہے راجہ فارم ہاؤس ہے بقیدہ ہے یہ نام ادھر ہے چودری فارم ہاؤس اس کے اوپر کوئی دو سو تین سو کنال ہوئے گی اس کے اوپر ہوئے گی اس فارم ہاؤس کے اندر اس بلوک کے پلوٹ کاٹتے ہیں کیوں کاٹتے ہیں یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے اس لیے کہ وہ ذریعی زمین لی ذریعی زمین جو لی اس ذریعی زمین کے اوپر ایک ذریعی ٹیوبل ہوتا ہے جو پانی دیتا ہے زمین کو اس کا جو ٹیرف ہوتا ہے وہ حکومتیں سبسیڈائز کرتی ہیں کسانوں کو یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ذریعی زمین کے اوپر جو ٹیوبل آیا وہ اگر ففٹی کیو اے کا ہے تو اس کو دو سو کیو اے کا کروا لیا چار سو کا کروا لیا تین سو کا کروا لیا جتنا مرضی کروا لیا اب وہ سبسیڈائز بجلی جو کہ کسانوں کو جانی چاہیے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور لوگوں کو بل جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے نام سے دیتے ہیں یعنی کہ اگر گورنمنٹ کا ذریعی ٹیرف جو ہے بجلی کا وہ فرض کریں اوزیوم کریں کہ بارہ روپی